ہیلو فرنڈز یہ ناہیلا فلک آج میں آپ کو ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملواری ہوں لوہارکا میں یہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے وہ بھی ایسی جگوں پر جہاں جانا مشکل ہوتا ہے لوہارکا کے میکسیمم لوگوں کا یہی مانا جاتا ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے اس پلانٹ کے روٹس جوتی ہیں وہ قسمت والوں کو ملتی ہے اور میں اور میری فرنڈز اکثر اس کی روٹس ڈونڈتے ہیں اور ہمیں آج تک اس کی روٹس نہیں ملی ہم بھی اپنی قسمت آزمائی کے لیے آ جاتے ہیں کیا پتہ کسی کی قسمت چمک جائے اور مل جائے لیکن آج مجھے تھوڑا انٹرسٹ جاگا کہ میں اس کے بارے میں تھوڑا جانوں کہ ایکچال میں کیوں نہیں ہے اس کی روٹس کیوں نہیں ملتی ہیں تو میں نے جب جانا تو اس کا نام پتہ چلا اس کا نام ہے کسکوتا جس کو دودر یا رونڈیڈ پلانٹس بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں اس پلانٹ کو نیلی تاریخ کہا جاتا ہے اس پلانٹ میں جو باقی پلانٹس ہوتے ہیں جیسے آٹرو ٹراپک ہوتے ہیں وہ خود کھانا بناتے ہیں لیکن یہ جو پلانٹ ہوتا ہے یہ ہیٹرو ٹراپک ہوتا ہے یا اس سے پیراسٹک پلانٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے پلانٹ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ پلانٹ خود نہیں کھانا بناتا ہے دوسرے پلانٹ سے سک کرتا ہے کھانا اور اب لوگ جو مانتے ہیں کہ اس کے روٹس نہیں ہوتی ہیں اس کے روٹس ہوتی ہیں اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ پانچ سے دس دنوں میں جرمی نیٹ ہو جاتا ہے جب وہ جرمی نیٹ ہوتا ہے تو اسے ایک ہوسٹ پلانٹ کی نیٹ ہوتی ہے جس کے ارونڈ یہ اردگرٹ فیلتا رہتا ہے جو ہی اسے کوئی ہوسٹ پلانٹ مل جاتا ہے وہ اپنا رونڈیڈ سرکل بنا کے اس کے آس پاس پورا فیل جاتا ہے اور فیلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے روٹ ایمیڈیٹلی کیا ہو جاتی ہے جل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی روٹ ملنا ناممکین ہے بہت یہاں کماننا ہے کہ قسمت والوں کو ملتی ہے میں نے تو نیولی گروہ پلانٹ کی بھی ڈونڈی ہے بلکل لیٹل سمال پلانٹ کی اس کی بھی نہیں ملی کیونکہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے سڑ گل جاتی ہے یہ کھانا جو ہوتا ہے وہ اپنا سرک کرتا ہے ہوسٹ پلانٹ سے جیسے یہاں پر اوکٹری کی ایڈ گی دیئے فیلہ ہوا ہے یہ کھانا لیتا ہے ہسٹوریا کے مدد کے تھوڑ یہ یہاں پر کیا ہے کہ اوکٹری کی زائلم اور فیلوم کے ساتھ اس کی جو ہسٹوریاں ہیں یہ میں زوم کر کے بتاتی ہوں یہ کنیکٹیڈ ہے یہاں پر اور وہاں سے کیا کرتا ہے یہ زائلم کے تھوڑھ واتر لیتا ہے اور فیلوم کے تھوڑھ لیتا ہے جسے یہ کیا زندہ ہے اور اسے ہوسٹ پلانٹ ضروری چاہیے ہوتا ہے اگر ہوسٹ پلانٹ اس کو نہ ملے تو یہ مر جاتا ہے اور یہ جو ہوسٹ پلانٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ گروانڈیڈ ہوتا ہے پورا اس سے یہ نہ تو مارتا ہے پس ویک کر دیتا ہے بہت زیادہ کیونکہ اس کی میکسیمم نیوٹریشن جو ہوتا ہے وہ اس کی لے لیتا ہے میرے یہاں فادر اور گینٹ فادر ہیں وہ کہتے کہ جس پلانٹ کے اوپر یہ چڑھتا ہے تو اس کو یہ ختم کر دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے سائنٹیفکلی جیتنا پڑھا ہے اس کی اکارڈنگی ہی ملے کہ اس کو ویک کر دیتا ہے اب یہ پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپرٹوی کا کتنا ہی ہوتا ہے اور وہ پلانٹ بھی دیکھئے design اوپر آپہ کتا ہے اسے دیکھ لیں وہ کتنا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمارا یہاں پر جنگل پورا اوپ اوپرٹوی کا اور اس سے جب میکسیمم اور باقی میکسیمم ہیر بالز توڈیکٹ پائے جاتے ہیں جسے ہم لہارکینڈ کبھانے کی رہنے میں میکسیمم بتاتے راتے ہیں انٹروڈیوز کرواتے راتے ہیں نئے نئے پلانٹ سے اور یہ جو ایریا یہ بہت مشکل والا ایریا یہاں آنا بہت ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا ہلی ٹائپ ہے تو میں بہت مشکل سے آئی ہوں رسک لے کر آئی ہوں اپنی جان پر یہاں بتا سکتیوں زوم کر کے اس کی روپ کہاں کہاں تھا کہ اس پھائلا ہوگا ہے کافی دور تکر گیا ہوائی ہے اور اس سائیڈ ایریا میں بھی کافی گیا ہوائی ہے ہر سائیڈ میں پھائلا ہوگا ہے پورا میکسیمم اس نے تارگٹ بنا لیا کہ میں نے یہاں کے سب ہی پلانٹس کو جو ہے وہ ویک کرنا ہی کر رہے ہیں اس ایریا کے جتنے پلانٹس ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ فیل چکی ہے اور یہ اتنی فیل کی کہ وہاں ڈون سائیڈ بھی چل گیا بہت زیادہ نیچے بھی چل گیا پورا ایریا اس نے کور کر لیا یہاں دیکھیں یہاں بھی بہت زیادہ فیل چکی ہے یہ یہ پورا ہیلی ایریا ہے مشکل بہت مشکل ہے راستہ نہیں ہے یہاں پر جانے کا اور یہاں یہ پلانٹ کو ڈیمیج کرنے میں لگی ہوئی ہے پتہ یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے مجھے کوئی نکالنے والا ہے نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھیں اس پلانٹ کے اوپر بھی چڑ گیا یہ اور کافی اوپر تک چل گیا یہ اور اس نے یہ پلانٹ بھی اب ویک کر دینے آستہ آستہ کر بھی دیئے اس نے آلموسٹ کیونکہ آس پاس کی پلانٹ بہت ہلتی ہیں لیکن یہ بہت بھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں کیسے پلانٹ کے اوپر چڑتی جا رہی ہے بہت دور تک چل گیا یہاں یہ کوئی عام پلانٹ بھی نہیں ہے میں ایک آئر ویڈک ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے گئی تھی اس آئر ویڈک والے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نیلی تاریخ کو آپ جانتے ہو میں نے کہا ہاں جانتی ہوں میں کہتے کہ مجھے وہ لا دو مجھے چاہیے مجھے اس سے کچھ شرانت وغیرہ کرنا ہے اور ہم لوگ پشامہ نکالنے کے لیے بھی کسی کام کیلئے استعمال کرتے ہیں تو انہیں کسی اور پیشنٹ کے لیے چاہیے تھا میں نے کہا ہے میرے گاؤں میں تو میں منگوا دوں گی اور دے دوں گی آپ کو ہمارے پھر یہاں دیکھ لیں آپ کتنا ہے میں نے ان کو ڈیر سرہ برکی دیا میں کرو لوگوں کا علاج اس سے اگر ہوتا ہے کوئی ہمارے یہاں تو یہ صرف پلانٹس کو ویک کرنے میں لگی ہوئی ہیں آپ اگر انسانوں کو اس سے سٹرونگ کر سکتے تو اس سے بڑا کیا فائدہ ہے اس کا